کامیاب انسان وہ ہے جو اس مختصر سی زندگی میں آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی کے اوقات گزارے کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں جی لگانے کے بجائے ان چیزوں میں جی لگائے جو اس کو آخرت میں کام آنے والی کامیاب انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے روح کے نکلنے سے پہلے وہ آخرت کی تیاری کر لے حقیقی معنی میں کامیاب انسان یہی ہے آج کے ہمارے معاشرے میں انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مشغول ہے کہ اسے آخرت آخرت کا تصور اس کے ذہنوں سے نکلتا جا رہا ہے اور دنیا کمانے میں اس قدر مگن ہے کہ لگتا ہے کہ اسے کئی صدیان یہاں رہنا ہے جبکہ اس دنیا کے اندر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو اس بات کی خبر نہیں کہ وہ اس کی زندگی پر قرار رہے گی تو میرے معزز بھائیو لوگ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور جانوروں کی طرح خواہشات کی تکمیل اور کھانے کمانے کو ہی مقصد زندگی جنہوں نے بنا لیا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ میرے معزز بھائیو بزرگو یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں سے محاسبہ کرنے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے محاسبہ محاسبہ کہتے ہیں اپنی ذات کا حساب لینا اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا یہ محاسبہ کہلاتا ہے اب ہم لوگ اپنے آپ کا حساب لینے سے کتراتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرنے سے ہم جو ہے بھاگتے ہیں جو بندہ اپنے ذات کا محاسبہ لینے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے لیے اپنے آمال کی اصلاح کا راستہ آسان ہو جاتا ہے محاسبہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے آج دنیا میں دنیا کے کاروبار کے لیے اور دنیا کے معاملات کے لیے آدمی ہمیشہ محاسبہ کرتا ہے ایک بندہ کاروباری ہے تاجر ہے اس کو فکر لگی رہتی ہے کہ میری تجارت کتنی آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا مجھے نقصان ہو رہا ہے تاجر لوگ سال میں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ اپنی تجارت کا حساب کرتے ہیں کہ بھئی اس سال مجھے میری تجارت میں کتنا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان ہوا اور غور کرنے کے بعد ان کو جب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہے تو وہ آئندہ کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں کہ بھئی اب آئندہ ہمیں اپنے کاروبار کے تریخے کار کا تریخے کار میں تبدیلی لانی چاہیے اور جہاں جہاں ہم سے کوتا ہی ہو رہی ہے اس کوتا ہی کو ہمیں دور کرنا پڑے گا تو یہ جو محاسبے کا جو مزاج ہے تو ایسے لوگ اپنے کاروبار میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار میں کامیابی کا راستہ ہموار ہوتا ہے تو اس خسم کا محاسبہ ہمیں اپنی ذات کا بھی لینے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہمیں اپنے شبوروس کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے رب نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں اپنے رب کو رازی کر کے یہاں سے جاؤں میرے رب نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ میں اپنے رب کے احکام پر عمل کروں اور اس کی خلاف عرضیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں میرے رب نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں آخرت کی تیاری کر کے جنت کا حقدار بنوں میرے رب نے تو ان سب چیزوں کے لیے مجھے بھیجا تھا اب اگر میں دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر بس اپنی دنیا کو سوارنے میں لگا رہوں گا تو میں کتنا بڑا احمق ہوں اور مجھ سے کتنی بڑی کوتا ہی ہو رہی ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں ایسا اگر ہم محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ محاسبے سے آدمی کے اندر اپنی ذات کی اصلاح کی فکر پیدا ہوتی محاسبہ بہت بڑی چیز ہے